سلام دیئر فرینڈز کیسے آپ سب لوگ دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم کیسے چینل کریئٹ کرتے ہیں لاسٹ ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چینل کریئٹ کرنے سے پہلے آپ کے پاس موبائل ہونا چاہیے جی میل کی آئیڈیا ہونا چاہیے موبائل یا لیپ ٹاپ ہونا چاہیے تو دوستو آج کی ویڈیو میں دیکھتے ہیں کہ ہم کیسے چینل کریئٹ کریں گے تو چلتے ہیں لیپ ڈاپ کی سکرین کی طرف اور آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کیسے چینل کرنا ہے تو دوستو جانے سے پہلے میں آپ سے پھر کہتا جاؤں گا کہ ویڈیو تھوڑا سی لمبی ہوگی کیونکہ میں پورا پروسس سمجھاؤں گا اس کے اندر کہ کیسے چینل کریٹ کیا جاتا ہے اور اس کے انڈ کے اوپر ایک سیٹنگز میں جا کے ایک سیلیکشن کرنی ہوتی ہے وہ لازمی دیکھئے گا جو پہلے سے چینل چلا رہے ہیں وہ بھی دیکھ لیں اور جو نیا چینل چلانے جا رہے ہیں وہ لازمی اس کو چیک کریں گے جس طرح سے میں سیٹنگز کروں گا ویسے آپ نے سیٹنگز کرنی ہے ورنہ کسی بھی ٹائم آپ کا چینل بغیر کسی وارننگ کے بند ہو سکتا ہے تو اس کے انڈ کے اوپر میں نے ایک سیٹنگز کا بتایا ہے وہ سیٹنگز آپ نے لازمی دیکھنی ہے اور پھر آپ سے لیے بھی کہتا جاؤں گا کہ اگر آپ نے پورا پورس فالو کیا تو دو سے تین مہینے کے اندر انشاءاللہ آپ کو چینل مونٹائز ہو جائے گا اور آپ کی آرچنگ سٹارٹ ہو جائے گی تو چلتے ہیں دوستو لیپ ٹاپ کی سکرین کی طرف جی دوستو تو اس وقت ہم آ چکے ہیں لیپ ٹاپ کی سکرین کے اوپر اور پروسیس سٹارٹ کرتے ہیں چینل کریشن کا تو یہ یوٹیوب کا میں نے ہوم پیج کھولا ہوا ہے یوٹیوب ڈاٹ کام دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی کیونکہ میں آپ کو پورا پروسیس سمجھاؤں گا کہ کس طریقے سے چینل کریٹ کرنا ہے اور کیا کیا اس میں کن کن چیزوں کا تحان رکھنا ہے تو پلیز پلیز ویڈیو کو ذرا تحمل کے ساتھ دیکھئے گا اور ایک ایک چیز کو ذرا غور سے دیکھئے گا یہاں پہ دیکھیں ایک سائن ان کا بٹن آرہا ہے یہ آپ سب کو نظر آرہا ہوگا سائن ان کے اوپر کلک کریں تو یہ آپ سے آپ کے گوگل اکاؤنٹ مانگے گا یہ تو میرا اوفیشل ہے جس کے اوپر آپ بھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میں نے ایک اور بنایا ہے ایمیل اڈریس اس ویڈیو کے لیے تو اس کا میں یہاں پہ پاسفورٹ دوں گا پاسفورٹ دینے کے بعد نیکس پہ کلک کروں گا تو یہ مجھے یوٹیوب میں سائن ان کر دے گا ابھی آپ دیکھیں گے پہلے یہاں پہ سائن ان لکھا ہوا آرہا تھا لیکن ابھی یہاں پہ کچھ تبدیدی ہوگی یہ دیکھیں صحیح ہے پہلے یہاں پہ سائن ان لکھا رہا تھا لیکن آپ یہاں پہ کچھ اور لکھا رہا ہے ٹیکنیکل کا مطلب ٹی سے سٹارٹ ہو رہا ہے اس کے اوپر آپ کلک کریں گے کلک کریں گے تو کلک کرنے کے بعد یہ آپ کو پہلا اپشن دکھا رہا ہے create our channel ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ کلک کریں یہاں پہ آپ کو کہہ رہا ہے your creator journey begin کہ آپ ایک creator بنے جا رہے ہیں creator کا مطلب وہ ہوتا ہے جو ویڈیو create کرتا ہے یوٹیوب کے لئے get started no thanks آپ نے get started کے اوپر کلک کرنا ہے یہ آپ سے پوچھا ہے کہ جی آپ کا نام کیا ہے google چینل کے اوپر تو میں نے نام رکھا ہوا تھا جب جی میل بنانے لگا تھا تو اس وقت میں نے اپنا نام دیا تھا ٹیکنیکل آئی ڈ ٹھیک ہے آپ اپنا ٹیکنیکل سوری ٹیکنیکل جا فری تو یہاں پہ آپ change کر سکتے ہیں اس کا نام یہاں پہ اس کو کلک کریں گے تو یہ آپ کو پوچھے گا کہ جی کوئی اور نام رکھنا چاہیں تو کوئی آپ اور نام بھی رکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں یہ آپ سے add channel name لے رہے تو یہاں پہ آپ اپنا کوئی اور بھی نام رکھ سکتے ہیں tension نہیں لینی اس بات کی صحیح ہے تو ہم واپس آ جاتے ہیں اسی point کے اوپر create channel get started میں یہی continue کرنا چاہتا ہوں میں یہی نام رکھنا چاہتا ہوں تو ہم اس کے اوپر select کے اوپر click کر دیتے ہیں تو یہ ریکھیں دوستو اس میں آپ requirements کیا کیا ہیں یہ ذرا غور سے دیکھئے گا پہلی requirement nice work your channel شفیق جعفری has been created channel create ہو گیا اب آپ نے کیا کرنا یہاں پہ کوئی نہ کوئی profile picture upload کرنی ہے for example میں اپنی facebook سے ایک picture لے لیتا ہوں اور اپنی facebook یہ جو picture ہے یہ آپ کو upload کر کے دکھاتا ہوں تھوڑا سا relax رہیے گا آپ سے میں پھر کہہ رہا ہوں کیونکہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو سکتی ہے لیکن آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ سے کوئی step رہنا چاہے تو یہ desktop ویو پر میں اس کو save کر لیتا ہوں اب ہم واپس آتے ہیں یہاں پہ تو upload picture کا یہ مجھے کہہ رہا ہے upload picture پہ کلک کیا تو یہ سامنے میری تصویر پڑی ہے اس کو میں کلک کر دوں گا اوکے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری تصویر یہاں پہ آ چکی ہے اس ٹھائم اب آپ نے کیا بتانا ہے اپنے چینل کی ڈسکرپشن بتانے کیا آپ کے چینل میں ہو گا کیا ٹھیک ہے اپنے contents related for example اگر میں education related بنانا چاہ رہا ہوں تو میں یہاں پہ کھا لکھوں گا میں this channel will contain all stuff about education and tutorials and also for teaching online earning methods teaching methods یہ میں نے اپنی ڈسکرپشن دے دیا اس کے بعد وہ کہہ رہا کہ اگر آپ کی کوئی ویب سائٹ ہے صحیح ہے تو یہاں پہ اس ویب سائٹ کا url دیں نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں یہاں پہ وہ کہہ رہے کہ اگر آپ اس facebook ڈی ہے تو facebook ڈی کا link دیں تو یہ میری facebook ڈی ہے میں اس کا link نہیں دوں گا آپ کو صرف سمجھانے کیلئے بتا رہا ہوں کیونکہ یہ میں نے پہلے سے دیا ہوا ہے اپنے پرانے چینل ہے جس کے پر آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں کافی کرنا ہے یہاں پہ پہ پیسٹ کرنا ہے یہ دیکھیں سوری وہ کہہ رہا ہے یہاں پہ آپ نے کیا دینا ہے ایڈ پروفائل نیم پروفائل نیم دینا تو میرا پروفائل اوکی ہو گیا تو یہاں پہ آپ نے save and continue کرنا لیکن میں اس کو add نہیں کر رہا save and continue پہ آپ کلک کریں گے آپ کو twitter اکاؤنٹ ہے تو یہاں پہ دینا ہے تو یہاں پہ اس کا لنک دینا ہے تو یہ بھی آپ کو ریڈریکٹ کرے گا نیکس پیج کے اوپر جب نیکس پیج کے اوپر ہم جائیں گے تو وہاں پہ کیا چیزیں چاہیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ دیکھیں دوستو یہ آپ کا چینل کا فرنٹ ڈیش بورڈ آ چکا ہے اس ٹھیک ہے آپ کا نو سبسکرائبر نو ویڈیو بلکل فریش چینل ہے سی دوستو تو اتنا کوئی لمبا چوڑا حساب کتاب نہیں ہے چینل بنانے میں یہ آپ کا یوٹیوب سٹوڈیو بیٹا ہے یہ آپ کا کسٹومائز چینل کسٹومائز چینل کا مطلب ہے دوستو آپ ادھر اب آؤٹ میں آئیں تو یہاں پہ آپ کسٹومائز چینل پہ کلک کریں اس کو سمجھ لیں پھر میں آپ یوٹیوب سٹوڈیو بیٹا کا بھی بتاتا ہوں تو یہ دیکھیں ڈسکرپشن جو ہم نے وہاں پہ دی تھی یہاں پہ آئی ہوئی ہے آپ اپنا بزنس ای میل دینا چاہتے ہیں تو یہاں پہ لوکیشن میں فیلحال پاکستان سے بات کر رہا ہوں تو میں پاکستان سے دے دوں گا کنٹری اپڈیٹڈ سکسسفولی آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے سیئے دوستو اور اس کے بعد آپ اپنے ڈسکرشن ٹیپ دیکھ سکتے ہیں چینل اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ یہاں پہ آپ کو ایک نظر آ رہا ہے ایڈ چینل آرٹ آپ میرے چینل پہ جاتے ہیں تو آپ کو بڑا سا لکھا آتا نظر کور فوٹو میں ارننگ ایڈ ارننگ تو یہاں پہ اپنے ایڈ کرنا یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کون سی پکچر لگانا چاہتے تو آپ نے ایک پکچر بنانی ہے ایڈ ایڈ بنا لیں یا آن لائن بنا لیں تو اس اس کی شکل کیسی ہوگی اور آپ نے یوز کیسے کرنا یہ دیکھیں یہ اس پوڈیو بیٹا ہے ہو سکتا ہے اس کی ایک سی ابھی نہ دی جا رہی ہو لیکن اگر دی جاتی ہے تو دیکھ لیتے ہیں میرا خیال سے بلکل دی گئی ہے یہ دیکھیں دوستو یہ آپ کو یہاں پہ نظر آئے گی اور اتنا مزے کا یہ سٹوڈیو بیٹا ہے آپ یقین نہیں کر سکتے کہ یہ آپ کو ایک ایک منٹ میں کتنے ویوز آرہے ہیں آپ کے چینل کے اوپر اوورال سن کر کے دوستو بہت بہت ایزی پروسیس ہے بلکل چینل کرنا کوئی بہت بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے لیکن یوٹیوب سٹوڈیو بیٹا کو سمجھ نا ایک راکٹ سائنس ہے یوٹیوب سٹوڈیو بیٹا کے اوپر میں ایک تفصیلی ویڈیو بناؤں گا جو چیزیں لوگوں کو پتہ نہیں ہوتی جو فیچرز لوگوں کو پتہ نہیں ہیں لیکن اتنے اعلیٰ فیچر اس میں دے دئیے گئے یوٹیوب سٹوڈیو بیٹا میں کہ آپ کی تنشن سال ہو چکی ہیں یہاں پہ آنے کے بعد ایک سب سے ایمپورٹنٹ جو اپڈیٹ آئی ہے پچھلے دنوں ہی یوٹیوب کی اپڈیٹ آئی ہے اس کو آکے فوراں سے یہاں پہ اپڈیٹ کر لیں جب آپ چینل کے اوپر چینل اچھا وہ ایسا کانٹنٹ ہے یہ دیکھیں یہ سب سے اپڈیٹ ہے اگر آپ ایسا چینل بنا رہے ہیں جس کے اندر تیرہ سال سے کم بچے دیکھیں گے ایسا کانٹنٹ ہے تو پھر آپ کریں گے اس کو ییس میری جو ویڈیو ہے وہ چھوٹے بچوں کے لئے اور بچوں کی عمر کا ایک تیرہ سال ہے اگر تیرہ سال سے کم بچوں کے لئے آپ ویڈیو بنا رہے ہیں تو آپ اس کو یس رکھیں گے بچوں کے لئے بنا رہے تو اس کو نو رکھیں گے یہ رکھیں گے تو آپ جو نئی ویڈیو اپلوڈ کریں گے آپ رکھنا ہے اس کے بہت سارے فائدے ہیں فائدے کیوں ہیں یہ پھر کسی اور موقع پر ڈسکس کر لیں گے فیلحال آپ نے اس کو نو رکھنا ہے نو رکھ کے اس کو سیف کر لینا ہے یہ دیکھیں سیٹنگز سیف ہوئی ہے تو دوستو یہ کام سب سے پہلے آکر آپ چینل کے بعد ایڈوانس سیٹنگ میں جائیں گے ایڈوانس سیٹنگ میں جا کرنا اور سیف کے کلک کر دینا ہے دوستو یہ تھا طریقہ دو ہزار انیس بیس کے اندر بنانے کا چینل بنانے کا یوٹیوب کا تو دوستو آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگلی ویڈیو میں دوستو آپ کو یوٹیوب کے اوپر ویڈیو اپلوڈ کرنا سکھاؤں گا سٹوڈیو بیٹا کے اندر ہی اپلوڈ کریں گے اور آپ کو بتاؤں گا کہ سٹوڈیو بیٹا میں اپلوڈ کرنے کے لیے کن کن چیزوں کا خیار رکھنا لازمی ہے جب آپ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تو وہ تھوڑا سا کمپلیکس آ جاتا ہے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا چیز ہے سارے چیزیں آپ بتاؤں گا کہ انہیں چیزوں کا خیار رکھنا ویڈیو اپلوڈ کرتے ہوئے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک دعو میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ پاکستان زندہ آباد ویڈیو کو لائک کرنا بات پلئے گا